بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیا سٹوڈنٹس آپ تمام طلبہ و طلبہ جو ٹلت کلاس کے سٹوڈنٹس ہیں آپ تمام سٹوڈنٹس کے لیے بک ٹو مارڈرن پروز جو ہے وہ آپ تمام سٹوڈنٹس کو بتاؤں گا پنجاب کے تمام بورز جس میں لاہور، راولپنڈی، گجرانوالا، سرگودہ، ساہیوال، بہاولپور، ملتان، ڈی جی خان تمام سٹوڈنٹس کے بورز جتنی بھی ہیں اور کشمیر سمیت تمام سٹوڈنٹس کو شارٹ آنسر کے اندر جو جو ایمپورٹن شارٹ آنسر ہیں وہ قویسٹنز بھی آپ کو بتاؤں گا ساتھ آنسر بھی لکھی ہوئیں گے تو آپ تمام سٹوڈنٹس کو کون کون سے ایسے پیپر میں آنے ہیں کون کون سے ایڈیومز پیپر میں آنے ہیں کون کون سے جو ہے ساری ڈیٹیل آپ تمام سٹوڈنٹس کو اس ویڈیو کے اندر ملے گی پورے کا پورا پیپر جو ہے آپ سے ڈسکس کروں گا کرنے تاکہ کوئی کوسٹن آپ کا سکرنا اور چینل پر نئے ہیں تو آپ کو ویلکم سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو لازمی طور پر کر لیں تاکہ آپ کو ویلینٹ ٹائم ایجوکیشن کے ریلیٹڈ تمام اپ ڈیٹس ملتی رہے ہیں تو ڈیئر سٹوڈنٹس آپ تمام طرح بات سب سے بہلے بتاتا چلوں کہ جو کوسٹنز زیادہ تارے جن اصباق میں سے آتی ہیں ان میں آپ تمام سٹوڈنٹس کے سامنے انڈ آف ترم ہے یوزنگ بس سائنٹیفک میتھڈ ہے چائنہ ویس ٹو پراغرس ہے وائب وائز فیل ان کالیج ہے اور آن ڈیسٹرائنگ بوکس ہے یہ پانچ لیسن ہیں جو آپ تمام سٹوڈنٹس کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ رکھتے ہیں اس کے بعد شارٹ کوسٹنز آنسر کون کون سے پیپر میں آ رہے ہیں جو بار بار آپ تمام سٹوڈنٹس کے لکھا ہوا ہے کہ پلینٹس کیا ہوتے ہیں اور کیسے ان کا وجود قائم آیا یعنی کس طرح وہ جو ہے ان کے وجود سامنے آیا اس کے بعد وائی اس دیر نو لائف آن سٹار سٹار کی اوپر لائف کیوں نہیں ہے اور وائی اس دی یونیورس سو فرائٹنگ یہ جو کوسٹنز جو میں نے تین ٹکس کی ہیں یہ کوسٹنز بار بار پوچھ جا رہے ہیں یہ شارٹ آپ نے کر لینے ہیں اس کے بعد آپ تمام سٹوڈنٹس کو بتاتا چلوں سائنٹیفک میتھڈ کے در آئیں تو سائنٹیفک میتھڈ کے حوالے سے کوسٹن ہے کہ how has سائنٹیفک میتھڈ helped us in our fight against diseases یہ ہنڈر پرسنٹ پیپر میں بہت بار بار پوچھا جاتا ہے اور اس کے علاوہ ایک کوسٹنز ہے یہ والا جس کے اوپر میں نے ابھی ٹک کی ہے وہی are less fearful than our ancestors یعنی جتنے ہمارے بڑے ہیں بہت داد ہیں ان سے ہم کم خوفزدہ ہیں what were our ancestors afraid of جو ہے ہمارے ancestors کیسے afraid کرتے تھے خوفزدہ ہوتے تھے یہ دونوں کوسٹنز آپ جو آپ تمامسٹرز نے کرنا ہے وہ ہے describe some some of the superstitious still current in our countries how do they affect the lives of those who believe in them یعنی جو تہمات ہوتی ہیں superstitions ہوتی ہیں ان کے اوپر لوگ ابھی بھی یقین کرتے ہیں ان کا effect کیا ہے یہ مکمل آپ کانسٹر جو ہے وہ بھی لکھا ہوا ہے یہ بھی آپ نے لازمی طور پر کر لینا ہے اس کے بعد آپ تمامسٹرز کو بتاتے جانوں جو next questions آپ نے کرنا ہے وہ ہے how did 50 housewives preserve food in the past یعنی past کے اندر ماضی میں کس طرح food جو ہے اس کو preserve کیا جاتا تھا اس کے بعد پانچ پاندروہ نمبر ہے یہ والا question ہے how do mistaken ambitions on the part of boys and their parents lead to the failure of boys یہ question بھی آپ نے must کر لینا ہے اس کے بعد جو question کرنے والا ہے how does financial pressure lead to the failure of students described in the lesson do you similar cases in the country یہ جو ہے similar cases in the country اس کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل سے پتا ہونی چاہیے اس کے بعد جو یہاں پہ questions آپ تمام students کو میں نے بتانا ہے وہ یہ ہے کہ why was the friday morning rose colored for the writer یعنی writer کے لیے friday morning کیا وہ کس طرح colored ہوتی ہے یہ تمام students کو بتانا جانے اور اس کے بعد ہے what about the feelings of the writer on saturday and sunday sunday اور saturday کو کس طرح کی feelings ہوتی ہیں اور بہت ہی important destroyed books والا جو chapter ہے جو میں نے شروع میں آپ کو پہلے لیسنس بتائی بھی ہیں why should bad books be destroyed and why is it difficult to destroy books یہ دونوں questions آپ تمام students کے لیے بہت ہی زیادہ important under person paper میں آتے ہیں اس کے بعد اگر ہم بات کریں questions کے حوالے سے تو اس کے لیے ہے what are the social benefits provided to the chinese worker یہ جو question ہے یہ بہت ہی زیادہ important ہے بار بار paper میں آتا ہے یہ اب آپ اپنے کر لینا ہے اس کے بعد جو questions paper میں آتے ہیں اس میں ہے what does hunger mean on large skill as viewed by the author یعنی جو hunger mean on large skill کے اوپر جو author نے کہا ہے اس کے مطابق اس کی وضاحت کیجئے اس کے بعد آگے چلیں تو یہ جو question ہے what is the main reason for population increases today آج کل جو major reason ہے population کیا ہے اور what is the meant by birth rate and how do they affect population of the country birth rate کیا ہوتا ہے اور کس طرح یہ effect کر رہا ہے یہ questions آپ نے کر لینا ہے اب اس کے بعد ہے book two کے اندر modern heroes کے اندر کون کون سے بار بار جو پوچھے جانے والے اہم questions ہیں most important modern process ہیں وہ آپ تمام students کو میں بتاؤں گا most important یہ آپ نے کر لینا ہے اس کے بعد تمام students جو ہے آپ کو یہ دیکھیں کہ بار بار پندرہ سال سے یہ اسواق جائے یہ پوچھے جا رہے ہیں کون کون سے ہیں وہ اب دیکھتے ہیں اس میں مصطفیٰ کمال ہے لویس پاسچر ہے سر الیکزینڈر فلیمنگ ہے یہ تین چپٹرز کے اندر میں سے questions بار بار آ رہے ہیں کون کون سے آ رہے ہیں اب ان کے بارے میں دیکھتے ہیں جو زیادہ در پوچھے جاتے ہیں اس میں ہے کہ who was well done and how did they help Churchill یہ کون تھے who was head master of horror and what was the view یہ questions جو ہے یہ آپ نے کر لینا ہے ٹک لگا دیئے میں نے اس کے بعد جو questions آپ کا ہے why was summer well's method of teaching different summer well's کا method جو teaching کا تھا وہ different کیوں تھا میں نے ٹک لگا دیئے اس کے بعد آگے تمام students کے سامنے how did Churchill attempt to his latent paper Churchill نے کس طرح attempt کی latent paper کی اوپر and what was the most noticeable feature of the desert city name گھا دیا یہ questions آپ نے ہر صورت کرنی ہے جو میں نے ٹک لگائی ہے یہ بار بار paper میں آ رہے ہیں اس کے بعد آپ تمام students کے جو good bye mr chips ہے اس میں سے آپ نے کرنا ہے good bye mr chips کے اندر سے زیادہ در جو most important chapters ہیں جس میں بار بار پوچھ رہا جاتے ہیں questions اس میں آپ تمام students کے جو most important chapters ہیں good bye کے گزشت ہے جو بار 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 پوچھ جا رہے ہیں اس میں chapter number 11 ہے chapter number 2 ہے sorry 1 ہے 4 ہے 3 ہے 17 ہے 2 ہے 6 ہے 12 ہے orders 16 ہے اور 11 ہے یہ questions جو ہیں ان میں سے بار بار پوچھ جا رہے ہیں اور انہی میں سے ہم ڈانسر جو کرنے ہیں وہ آپ تمام students کو بتا دوں سب سے پہلے جو questions ہے what did mr chips do before go to bed bed کی اوپر جانے سے پہلے mr chips کی کیا روٹین تھی how did chips may use his time while leaving the mr wickert's house mr wickert house رہنے سے پہلے اس نے کس طرح اوقات جو اپنا time تھا اس mr chips نے وہ measurement کیا تھا یہ questions آپ کو بتا دیئے اس کے بعد جو آگے next ہے وہ آپ تمام students کے سامنے ہیں who was mr weather by and which type of person he was how did they weather by advise mr chips یہ questions آپ نے کرنے ہیں what is ano domini یہ ano domini کا ہوتا ہے اس کے بعد جو question کرنے والا ہے what type of novel good by mr chips mr chips novel جو ہے وہ کیسا ہے اور mr chips کی جو پہلی meeting ویڈر بائی کے ساتھ ہی وہ کس طرح کی تھی یہ جو ٹکس میں نے لگائی ہیں یہ mr chips کے بہت important questions ہیں اس کے بعد اگر ہم بات کریں mr chips میں سے جو questions بار بار پوچھے جا رہے ہیں کہ describe the air raid at brookfield air raid جو ہے اس کے اوپر کس طرح کا raid ہویا brookfield جو تھا مدرسال college تھا اس کے اوپر اور describe the linford meeting with the chips linford کی meeting جو chips کے ساتھ ہو جی وہ کیا تھی اس کے بعد جو ہے یہاں پہ questions بار بار پوچھا جاتا ہے who was caught right and describe the death scene of the chips یہ questions آپ نے آر صورت کرنے ہیں اس کے بعد یہاں پہ most important idioms کے ہیں وہ میں آپ تمام سنوز کو بتاؤں گا کہ کون کونسے idioms بار بار پیپر میں آرہے ہیں اور most important کون کونسے ہیں پچھلے پندرہ سال میں بار بار پوچھے جانے وہ idioms کے بارے میں آپ تمام سنوز کو بتاتا ہوں اور ان میں idioms کے اندر جو بار بار پوچھے جا رہے ہیں وہ آپ تمام سنوز کے سامنے میں ٹکس لگاؤں گا french leaves ہے by fits and stars ہیں اس کے بعد ہے lamb excuse ہے off and on ہے اس کے بعد cheek by jowl ہے heart and soul ہے lick the dust ہے put out ہے اس کے بعد beer out ہے aggala day ہے hold water ہے put down ہے اس کے بعد fish out water ہے carry the day ہے you and cry ہے lines share ہے یہ جو میں نے ٹکس لگائی ہے یہ آپ تمام سنوز کے لیے important idioms یہ آپ نے کر لینے ہیں اس کے بعد جو most important paragraphs ہیں اس میں یہ most important paragraph ہے عالم اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں وہ سیال کوٹ پہلے ہوئے یہ آپ کے سامنے جو ہے مکمل ڈیٹیل اس کے لیے کیا ہے یہ ہی آپ کر سکتے ہیں آپ کو میں سکرین کو پہ دکھا لیتا ہوں اور ساتھی ایک معرخ اپنے عہد کی اہد کی سچی اور مکمل تصویر پیش کرتا ہے یہ جو دوسری نمبر پہ ہے یہ بھی آپ نے حضرت کرنا ہے وہ کوئی جوت بات نہیں لکھتا وہ کسی بات کو نہیں دھوراتا یہ دونوں paragraph آپ نے کرنے ہیں اس کے بعد جو next step جو آپ تمام سنوز کے سامنے most important جو ایسس ہیں وہ کون کونسی ہیں جو آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے a picnic یہ بھی آ سکتا ہے a visit to a historical place آ سکتا ہے اس کے بعد جو ہے آپ کا اس کا مختلف طریقوں سے پوچھے جا سکتا ہے happiest day of my life it is good people who makes good places یہ تینوں types کے ایسس جو ہیں وہ پوچھے جا سکتے ہیں اس طرح کے تو یہ آپ نے کر لینے ہیں اس کے بعد جو آپ تمام سنوز کے سامنے ہیں my hero in history یہ جو ایسے ہے یہ تین طریقوں سے پوچھے جا سکتا ہے ایک ہے ڈاکٹر محمد اللہ اکوال کی صورت میں my favorite personality our national poet یہ تینوں صورت میں اور my hero in history کی صورت میں بھی پوچھا جا سکتا ہے اس کے بعد جو آپ تمام سٹرز نے کرنا ہے وہ ہے my aim in life یعنی my aim in life یہ questions ہے اس میں جو آپ کا ambition in life the dream of my life the profession of my choice یہ چار طریقوں سے question جو ہے یہ ایسے کا پوچھے جا سکتا ہے اور چار طریقوں سے ایسے آ سکتا ہے اس کے بعد ہے یہ والا my last day at college اس میں مختلف جو paragraph کی شکل میں ہے اس کو آپ بنا سکتے ہیں انشاءاللہ آپ تمام سٹرز جو ہے last day my aim in life میں نے آپ کو بتا دیا ہے اس کے بعد my first day at college and my first impression of my college یہ questions یہ جو essays ہیں یہ اس طریقے سے پوچھے جا سکتے ہیں اس کے بعد جو last most important essay ہے وہ I love Pakistan اور patriotism یہ questions جو ہے یہ essay کا بہت زیادہ important ہے یہ آپ نے کر لیں انشاءاللہ آپ تمام سٹوڈنٹس جو ہے وہ اچھے نمبر اے پلس گریڈ لے کر پاس ہوں گے تو لازمی طور پر ہانٹیچنگ سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ بہت سارے سٹوڈنٹس کو بھی فائدہ ہو thank you very much